السلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور سہتیاب ہوں گے تو خوش آمدید ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہومکوک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی بنانا کیک کی رسپی جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور ان چیزوں سے جو ہر ایک کیک کچن میں اوالبل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنانا کیک کتنا سوفٹ اور سپونجی لگ رہا ہے آپ اس رسپی کو گھر میں ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بنانا کیک ایک ہی بار میں پرفیکٹ بنا پائیں گے اور یہ میں گیرنڈی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ بالکل بھی فیل نہیں ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا کیونکہ یہ رسپی میں نے سٹیپ بے سٹیپ بتائی ہے اور اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور بیل ایکن کو بھی پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر ایک نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے بسم اللہ کہہ کر ہماری اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کڑائی کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو اس کے لئے ہم کڑائی میں نمک ڈالیں گے تاکہ نمک کے ہیٹ کی وجہ سے ہمارا کیک بیک ہو جائے تو اب ہم اس کا ڈککن بند کر دیں گے اور دس منٹ تک لو ہیٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ آپ کڑائی کے بدلے پریشت گوکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب تک یہ گرم ہو جائے گا تب تک ہم باقی کی پرپریشنز کرتے ہیں تو ہم ایک پین میں دودھ ڈالیں گے دودھ ہم اتنا ہی لیں گے جتنا ہمیں میدہ لینا ہے تو اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کو اکارڈنگ ڈال سکتے ہو آپ جتنی چینی پسند کرتے ہو آپ اتنی ہی ڈالیے گا اور اب ہم تب تک ویٹ کریں گے جب تک نہ اس دودھ میں اوبال آ جائے اور یہ چینی اچھے سے جزال ہو جائے دودھ کے ساتھ یہ دیکھئے دودھ میں اوبال آ گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے ہم دو بنانا لیں گے لیکن بنانا ہمیں بہت ہی سوفٹ اور سویٹ لینے اور جو بہت ہی پکے ہوئے ہو اس کے بعد ہم ایک بول لیں گے اور بنانا کو پیل کریں گے بنانا کو پیل کرنے کے بعد ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز بنانے ہیں ہم یہ پتلے پتلے سلائسز میں کاٹیں گے تاکہ پھر میش کرنے میں آسانی ہو جائے اب ہم اسے میش کریں گے فوق کے مدد سے یہاں پر ہمیں بنانا کو اچھے سے میش کرنا ہے اس کا ہمیں زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے اگر آپ کے پاس مکسر گرائنڈر ہے تو آپ اس میں بھی پیسٹ بنا سکتے ہو یہ دیکھئے یہ اچھے سے میش ہو گیا ہے پیسٹ تو نہیں بنا ہے بڑھ تھوڑے چنکس بھی نظر آ رہے ہیں لیکن بعد میں یہ چنکس کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں دو ایکس ڈال دیں گے اور بنانا کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری چننل کو سبسکراب کر دیجئے یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تین بڑے چمچ ریفائنڈ آئل ڈالیں گے اور اس کو بھی مکس کریں گے یہ بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈیڈ کپ میدہ ڈالیں گے میدہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے آپ چاہو تو گہیوں کا آٹا یعنی ویڈ فلاور بھی لے سکتے ہو بٹ وہ تھوڑا ڈاک بنے گا پرفیکٹ کیک بنانے کے لئے بیٹر بھی پرفیکٹ بنانا ضروری ہے تو یہ سٹپس اس میں فالو کریں اس میں تب ہی آپ کا کیک اچھا بنے گا تو آپ اسی طرح سے بیٹر کو تیار کریے گا تو پہلے بنانا کو میش کرنا ہے پھر اس میں دو انڈے ڈالنے ہیں اور رفائنڈ آئل ڈالنا ہے پھر مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں میدہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں دودھ ڈالیں گے جو ہم نے آلڑی چینی ڈال کے رکھا تھا دودھ ہم نے ڈیڑ کپ لیا ہے جتنا آپ آٹا لوگے دودھ بھی ہمیں اتنا ہی لینا ہے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ایک چمچ اگر آپ کے پاس بیکنگ پاورڈر نہیں ہے تو آپ اینوں کا استعمال بھی کر سکتے ہو یا بیکنگ سوڑا بھی ڈال سکتے ہو جو ہم کشمیری نونچائے میں ڈالتے ہیں جس کو ہم پھول بھی کہتے ہیں اب ہم اسے لگتار چلاتے رہیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ یہ بلکل سموتھ ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی پرفیکٹ آگئی ہے ہمیں اسی کنسسٹنسی کا بیٹر چاہیے تھا اب ہم اسے ایک کنٹینر میں ڈال دیں گے بٹ ہم کنٹینر کو پہلے آئل سے گریز کریں گے ہمیں ہر ایک سائٹ سے آئل لگانا ہے اس کے بعد ہم میدہ چھڑکیں گے تاکہ یہ کیک بعد میں نہیں چھپکے میں ڈال دیں گے اب ہم اسے سیٹ کریں گے اور ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں ائر نہ رہے بیٹر ہمارا رڈی ہے تو ہم اسے لیے چلتے ہیں بیک کرنے کی طرف اب ہم کڑائی کا ڈککن اٹھائیں گے اور اس میں ایک سٹین ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس یہ سٹین نہیں ہے تو آپ سٹیل کا باول بھی رکھ سکتے ہو اب ہم اس کے اوپر بیٹر رکھ دیں گے اور لٹ سے ڈک کے رکھ دیں گے ہمیں اس کو 45 منٹس تک اسی طرح رکھنا ہے اور گیس کی فلم کو لو رکھنا ہے بنانا کیک تیار ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے 30 منٹس ہو گئے ہیں اب ہم چک کریں گے کہ یہ بیک ہوا ہے یا نہیں ہم چک کرنے کے لیے ایک ٹوٹپک لیں گے یہ دیکھیں ٹوٹپک پہ بیٹر لگ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک نہیں ہوا ہے اس لئے ہم اس کو پھر سے ڈک کے رکھ دیں گے 15 منٹس بعد ہم پھر سے ٹوٹپک سے چک کریں گے یہ دیکھیں ٹوٹپک ڈرائے لگ رہا ہے کئی سے بھی بیٹر نظر نہیں آگیا ٹوٹپک پہ اس کا مطلب یہ ہے یہ اچھے سے بیک ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور بنانا چنکس بھی نظر آ رہے ہے اب ہم اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ایزیلی نکل جاتا ہے کنٹینر سے اب ہم اسے ایک پلیٹ پہ انمولڈ کر دیں گے کنٹینر کو اوپر سے ٹیپ کریں گے تاکہ یہ ایزیلی نکل جائے واو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹلی بیک ہوا ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی کیک تو بہت ہی اچھے سے فول گیا ہے بہت ہی سوفٹ اور سپونجی لگ رہا ہے اب میں آپ کو ایک سلائس نکال کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکو کہ یہ اندر سے بیک ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں واو یہ تو بہت ہی سوفٹ اور سپونجی لگ رہا ہے ایک دم بیکری کیک لگ رہا ہے بہت ہی سوفٹ اور سپونجی اندر سے بھی اور بہر سے بھی آپ بھی اس سے گھر میں ضرور رہ کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی کھلائیے گا خاص کر کے اپنے بچوں کو کیونکہ یہ کیک بہت ہی ہیلڈی ہے اس میں انڈے بنانا اور دودھ یوز ہوتا ہے آپ ہمیں اپنا فیڈبیک نیچے کومنٹ سیکشن یا انسٹاگرام پہ بھی سینڈ کر سکتے ہو آپ سے ایک ہمبل ارکیسٹ ہے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو چلیے انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ